اسلام علیکم ویورز میں ہوں نیلو فرسر ورنساری اور آج ہم بنا رہے ہیں سوکھے جنگے کی سبزی جو بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اسے بنانے کے لیے جو ازم استعمال کریں گے نا وہ بھی آپ کے کچھن میں بہت آسانی مل جائیں گے تو دیکھیں کس طرح سے بنائی جاتی ہے یہ تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بنانے کے لیے آپ کو پاؤ کیلو سوکھے جنگے لینے ہیں یعنی کچھ لوگ اسے جولا بھی کہتے ہیں اس میں کبھی کبھی رید بھی ہوتی ہے تو اسے بہت ہی اچھی طرح آپ کو صاف کرنا ہوگا تو اس کے صاف کرنے کا طریقہ اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو ہم انشاءاللہ واپس سے بتائیں گے تو ہم نے اسے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اور اس میں جتنا کچھرہ تھا وہ نکال دیا اور اس کے بعد ہم نے اسے جھٹک کے جو بارک کچھرہ تھا وہ بھی نکال دیا ہے اسے اب ہم بھون لیں گے تو ہم نے ایک فرائی پین میں اسے ایڈ کر دینا ہے اسے میڈیم آج پر ہمیں دو میٹ تک بھون لینا ہے چمچ چلاتے رہیں اسے بھوننے کے بعد ہم اسے پلیٹ میں نکال دیں گے اور تھوڑا سا اسے جھٹک لیں گے تاکہ جو بارک کچھرہ ہوگا وہ بھی نکل جائے گا تو اس کے بعد ہم اسے کٹورے میں نکال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم دھو لیں گے تو اسے آپ کو تین پانی سے دھونا ہے اور جیسے ہم ہر دھنیا دھوتے ہیں اس طرح سے اسے دھونا ہے تاکہ جتنی بھی مٹی وغیرہ وہ نکل جائے تو تھوڑا خیال رکھنا ہے اسے صاف کرنے میں اور دھونے میں تو اسے ہم نے اچھے سے صاف کر لیا تھا دھو لیا تھا اور اسے اب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم کچھ مسالوں کو موٹا موٹا پیس لیں گے تو مسالوں میں ہم نے دس سے چودہ ہری بیچے لینی ہے دیڑ انچ کا آپ کو ادھرک کا تکڑا لینا ہے ٹو ٹیبل سپون لسن کے جوے لینا ہے ایک کپ آپ کو کٹا ہوا ہرہ دھنیا لینا ہے دیسی اسے آپ کو کرش کر لینا ہے یعنی موٹا موٹا پیس لینا ہے اس طرح سے آپ کو موٹا موٹا پیس لینا ہے مسالے کو اسے سائیڈ میں رکھ دیں اب فرائی پین میں ہم نے پونہ کپ آئل ایڈ کیا ہے اس میں آپ کو پیاز ایڈ کرنی ہے تو ہم نے چھے پیاز ایڈ کی ہے میڈیم سائز کی اسے اچھی طرح سے بھونیں اور جب یہ سوفٹ ہو جائے تو اس میں ہمیں مسالہ ایڈ کرنا ہے تو پہلے ہمیں اسے میڈیم آج پر اچھی طرح سے بھون لینا ہے اب جو پیاز ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اس میں ہمیں مسالہ ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے کرش کر کے رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس میں 1 ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر بھی ایڈ کر دیں اب ہمیں ان سارے مسالوں کو تب تک بھوننا ہے جب تک کہ جو پیاز ہے وہ لائٹ براؤن ہونا شروع ہو جائے آج کو میڈیم رکھیں اور چمچ چلا دے ہیں بیچ بیچ میں یہ دیکھیں جو پیاز ہے وہ ابھی ہلکہ ہلکہ براؤن ہونا شروع ہو چکی ہے تو جیسے ہی ہمیں لائٹ براؤن نظر آنے لگے پیاز تو اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے جھینگے رکھے ہیں دھو کر وہ ایڈ کریں گے تو کچھ سیکنڈ تک ہم اسے اسی طرح رہنے دیتے ہیں اور پھر چمچ چلاتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں پیاز کو ہلکہ براؤن ہونے دینا ہے اب دیکھیں جو پیاز ہے وہ ہلکہ ہلکہ براؤن ہونا شروع ہو چکی ہے تو جب اس طرح سے براؤن ہونا شروع ہو جائے تو اس میں ہمیں جو ہم نے جھینگا دھو کر رکھا تھا اسے ایڈ کر دینا ہے اسے ایڈ کرنے کے بعد بھی ہمیں اچھی طرح سے بھوننا ہے تو اسے ہم تب تک بھونیں گے جب تک کہ جو پیاز ہے وہ تھوڑی سی اور براؤن نظر آنے لگے بس سمجھ لیں کہ تب تک کہ جو جھینگا ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک چکا ہوگا اس میں آپ کو ون ٹی سپن نمک ایڈ کرنا ہے اور نمک ایڈ کرنے سے پہلے بہت احتیاط رکھنا ہے کیونکہ کبھی کبھی جھینگے وغیرہ میں نمک ہوتا ہے تو چکر ایڈ کریں اس طرح سے جو جھینگے کی سبزی ہے وہ تیار ہو جائے گی آخر میں ہمیں اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کرنا ہے کٹا ہوا تو دیسی ہرہ دھنیا ایڈ کریں آدھا کپ اور اسے اچھے سے مکس کر لیں ہم نے ہرہ دھنیا ایڈ کر دیا ہے اور اسے مکس کر لیا ہے اس کے بعد اسے آپ گرم گرم سرف کریں روٹی کے ساتھ دال چاول کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار بنے گی نمک ایڈ کرنے کے وقت آپ کو تھوڑا احتیاط کرنا ہے باقی آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے ہم نے اس میں ون ٹی سپن ہی نمک ایڈ کیا ہے اور بلکل پرفیکٹ بنے گی ریسپی انشاءاللہ اور میرشے وغیرہ بھی آپ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں تو اس ریسپی کو ٹرائے کریں اگر آپ کو اچھی لگے تو واپس سے بنائیے گا اسی طرح کی اور بھی اچھے چھے ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جھڑے رہیں اور جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل ایکن کے بٹن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے یہ فری ہے دعاو میاد رکھیں اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی